صرف پیڑت پریبار کو انصاف دلانے کا تھا تو پھر رات و رات ایک ویب سائٹ کیسے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس ویب سائٹ پر دنگا کیسے فیلانا ہے پولیس کو کیسے پر نشانے پر لینا ہے دنگا فیلانے کے بعد بچ کر کیسے بھاگنا ہے اور نکلنا ہے اس کا گیان آکرکار کیوں دیا جارہا تھا یہ وہ کلاصہ ہے جو آپ کو جھک جھوڑ کے رکھ دے گا کیونکہ ایک طرف ہاتھ رس پہ نیائی کی لڑائی تھی اور سنڈائی میں امیش دیوگن بھی ساتھ کھڑا تھا تو دوسری اور دنگا بریگیڈ کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اتر پردیش کو جاتی ہے دنگوں کی انصاف کی آگ میں چلا دیا جائے اور پردان منطری مودی اور اتر پردیش کے سی ایم یوگیا جتنات کی چھوی دھومل اور خلاب ہو جائے لیکن عاروب چھوٹا موٹا نہیں ہے اسلامیک دیشوں سے کروڑوں کی فنڈنگ ہوئی اس پورے کانڈ کے لیے ایس ڈی پی آئے پی ای ف آئے سے لے کر ایمینیسٹری انٹرنیشنل پر بہت بڑی ساجش رشنے کا اس دیش میں عاروب لگیا ہے اور ہنسا فیلانے کی ساجش کا یہ پیٹن ٹھیک ایسا ہی تھا جیسا دلی میں ہوا تھا جیسا بینگلورو میں ہوا تھا سوشل میڈیا پر آگ لگاؤ سرکوں پر بھیڑ چٹاؤ اور پھر دنگا کروا دو تو کیا اس دیش میں ایک سون یوچت دنگا بریگیٹ پوری طرح سے سکریے ہو چکی ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے پڑی بحث اور اسی پر ہوگا بڑا کھلاسہ ہاترس بہانا تھا دنگا فیلانا تھا یوپی چلانا تھا آپ کا اتر پردیش چلانا تھا اس کا بہت بڑا کھلاسہ آج میں نیوز 18 انڈیا پر کرنے جا رہا ہوں آخر کار یہ ایک ساجش کیا تھی دوستو بھائیوں بینوں تو سرو یہ ساجش کیا تھی ہاتھ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی آپ سب دھو جائیں گے جس طرح کی پلاننگ پلوٹنگ ہوئی ہے میاں کے نام پر دنگا بریگیڈ کام پر انصاف کے نام پر دنگے کی ڈیر یہ وہ خلاصہ ہے جس سے ہڑکمپ مچنے والا ہے کیونکہ ایک طرف ہاتھ رس میں انصاف کے لیے مجمہ لگا تھا تو دوسری اور دنگا بھڑکانے کی بہت بڑی سازش چل رہی تھی جانچ میں خلاصہ ہوا ہے راتو رات ایک ویب سائٹ بند کر تیار ہو گئی جاتی ہے ہنسا بھڑکانے کی پوری تیاری کی گئی ویب سائٹ پر ہزاروں لوگوں کو جوڑا گیا جب سرکار کو بھنک لگی تو ویب سائٹ بند ہو گئی لیکن اب اس خلاصے کا سب سے بڑا پہلو دیکھئے آروپ ہے کہ پی ایف آئی ایس ڈی پی آئی جیسے سنگٹھن جن پر ناغرکتہ قانون کے خلاف ہنسا بھڑکانے کا آروپ لگا انہی سنگٹھنوں پر اس بار بھی ہنسا پھیلانے کے لیے ویب سائٹ تیار کرانے کا آروپ لگا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسلامی دیشوں سے دنگے کے لیے فنڈنگ بھی کی گئی اکتر پردیس میں ابھی کتنی بھیشان جاتی اور سامپردائک دنگے کی نیو رکھی گئی تھی ایم نیسٹی انٹرنیشنل جیسے سنگٹھنوں کے ماتھیم سے بیدیسی فنڈنگ کے ماتھیم سے کیسے کیسے لوگ رازنیتک دولوں کے لوگ ویبن سنگٹھنوں کے لوگ کس طریقے سے دنگا کرانے پر اتارو تھے آخر یہ کیسا پیٹن ہے دلی میں دنگے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے پھر بینگلورو میں سوشل میڈیا کے ذریعے سازش رچی جاتی ہے اور اب ہاتھ رس کو لے کر خلکم مچا دینے والا خلاصہ ہوا ہے لیکن ان سب کے بیچ نیتاؤں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ٹی ایم سی دل بل کے ساتھ ہاتھ رس پہنچ گئے لیکن کولکاتا سے ماتر 20 کلومیٹر دور بیرکپور میں بی جے پی نیتا منیش شکلا کی ہتیا ہو جاتی ہے وہاں ٹی ایم سی کا کوئی دل نہیں جاتا بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے کہ راحل پریانکہ راجستان کے بارہ میں پیڑیت لڑکی کو نیائے دلانے کیوں نہیں جاتے لیکن آج سب سے بڑا مدہ ہے کہ کیا اس دیش میں موڈی اور یوگی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے بہت بڑا دنگا تنتر سکریہ ہو چکا ہے اسی پر ہوگی سب سے بڑی بحث ہاتھ رس بہانا دنگا تھا پھیلانا اور دنگای ساجش پر دس بڑے کھلا سے کھلاسہ نمبر ایک راتو رات ایک ویب سائٹ بن کر تیار ہو گئی جسٹس وار ہاترس کے نام سے یہ ویب سائٹ تیار ہوئی ویب سائٹ پر ہزاروں لوگوں کو جوڑا گیا کوئی گلت بات نہیں ہے لوگوں سے پردشن میں جڑنے کی اپیل گئی گئی الگ لگ جگہ پہ پردشن کی یوجنا تھی ویب سائٹ پر دنگے کرانے بات میں بچنے کا طریقہ تک سمجھایا گیا اس کے بعد اسلامیق دیشوں سے کروڑوں کوئی فنڈنگ لینے کا آروپ ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے ذریعے پیسے منگانے کا آروپ ہے انٹی سی اے جیسے پردشن کی ساجش بھی رچی گئی تھی یوگی اور پردان منتری موڈی کی چھوی کو خرام کرنے کی یہ پوری ساجش تھی اس کے علاوہ یہ تک بتایا گیا کہ ٹائی آپ کو نہیں لگا کے آنے ہیں ڈپٹہ لے کر نہیں آنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے اور جب آپ پکڑ میں آ جائیں گے تو آپ کو بچنا کیسے ہے مرچی پاؤڈر تک سپلائی ہوا اس پورے گھٹنا کرم کے اندر اور یہ سب کچھ کھلا سا ویب سائٹ پر ہوا ہے آپ خود سوچئے ہاتھ رس کا انسیڈنٹ بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ تھا اچانک ہوا ویب سائٹ کیسے تیار ہو جائے گی ویب سائٹ تیار ہو کے چالو ہو جاتی ہے ایک ویب سائٹ کو آپ کو چالو کرنے میں کم سے کم دو گھنٹے چار گھنٹے آٹھ گھنٹے تو لگتے ہیں پوری پلاننگ کیسے ہو جاتی ہے اس پوری پلاننگ کا کنٹینٹ کیسے لکھ لیا جاتا ہے کیا کوئی لکھ کے تیار بیٹھاتا ہے یہ سمانی سے سوال ہے اگر آپ کو بھی اپنی ویب سائٹ بنانی ہوگی تو آپ کو بھی اس کے بارے میں کنٹینٹ لکھنا پڑے گا